ہلو ای dropsفاق Ferguson سواگت میرے چینل میں دوستو جیرو ہیرو کول کیسے بناتے ہیں جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ جیرو ہیرو کو لوس لیمٹڈ اور پروفیٹ دو ہے دوستو انلیمٹڈ ہر بندہ یہی چاہتا ہے نا بے لوس تو لیمٹڈ ہو اور پروفیٹ جو ہے دوستو انلیمٹڈ ہو اب میں دوستو بتانے والا ہوں buying کی طرف chw flexible Tagen کیسے کرتے ہیں لوگ اکثر آپ کو بتاتے ہیں کہ selling میں поэтомуatives ہائیگا Profit آئے گا لیکن دوستو کئی بار جیسے ہمیں لگتا ہے کہ آج بجار میں جیرو ہیرو بننے والے اکثر نہیں بنتی ہے بجار کے اندر لیکن جب بھی بنتی ہے دوستو آپ کو کس پرکار سے اس پر ریاکٹ کرنا ہے کس پرکار سے آپ کو بائنگ کرنی ہے حالانکہ اس میں آپ کے کیپیٹل چاہیے کیپیٹل چاہیے دوستو لیکن وہ کس حساب سے چاہیے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دوستو چینل کو سسکرائب کر کے جیرو ہیرو کا معاملہ ہے تو آپ اس میں سیکھ سکتے ہیں جیرو ہیرو کی جب میں بات کروں گا تو آپ کو لگتا ہے بجار بارہ بجے جو ہے بولیش ہونے والا ہے بارہ بج کر اے ایم یا پی ایم بھی ہم اسے لکھ سکتے ہیں بارہ بجے جو ہے بجار بولیش ہونے والا ہے تو اب اس سٹیٹیجی میں ہمیں کیا کریں گے مان لوں بجار ہزار بجار ہمارا جو کڑا ہے ترے پن ہزار کڑا ہے جس کی کول لگ بگ جو ہے اسی روپے ہے اسی روپے ہے اب اس کے نیچے ہم نے کیا کرنا ہے بجار باونہ جار ہے اب یہاں پر کیا ملے گا باونہ جار نو سو کی کول جو ہے ستر روپے گی ہے اب اس کا بیچ کا ڈیفرینس دوستو کتنا ہو گیا بیس روپے ہو گیا نا بیچ کا ڈیفرینس جو ہے بیس روپے ہے اب ہم اگر اس کو بائے کریں گے کیونکہ بجار نے اوپر جانا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے بائے کریں گے اگر یہ بائے کرنے کے بعد دوستو اوپر نہیں گیا نیچے آگیا تو کیوں ہو گیا ہمارا لوس ہو گیا لوس ہو گیا کیونکہ ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ بجار اوپر کی طرف نکلے گا اب سیمپل سٹریٹی کیا ہے دوستو ہم نے اس کو سیل کر دینا ہے اس کو ہم نے سیل کر دینا ہے کیونکہ جب یہ نیچے کی طرف آئے گا نا جب یہ نیچے کی طرف آئے گا تو دوستو یہ بھی تو گھٹے گا اب جب یہ اوپر کی جب جائے گا تو یہ بڑے گا بسلی سی بات ہے کہ ہمارا جو لوس ہے وہ پندرہ گناہ تیس پندرہ دونی تیس لگ بگ جو لوس ہے وہ تین سو رپے کا ہمارا لوس نکل کر آئے گا سیمپل سی سمجھ رہو نا آپ شڑی کوئی بھی پریمیم اٹھا لو پر ایکس پائری پہ جیسے کہ آپ نے ایکس پائری پہ ایک بیس والا پریمیم اٹھا لیا پٹ کا یہ پٹ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو لگتا ہے بجار اب اوپر ہے بہت نیچے جائے گا فلال بجار ٹوپ پہ چل رہا ہے بجار نیچے آئے گا اب اس کے ساتھ دس والی جو ہے پٹ سیل کر دو یہ بائے کر لو ٹھیک ہے یہ اب تو مارجن کتنا ہے دوستو دس کا لوس ہوا دو دس پوائنٹ کا ہمیں لوس ہوگا یہ نکل لگ بگئے کے ڈیڑھ سو رپے کا اگر یہ ہی ہماری پٹ جیرو ہیرو بن جاتی ہے دوستوں تو مان لو ہمارے پاس کیا رہے گا اب یہ ہمارے پاس لوٹ ہجار قوانٹٹی ہے دوستوں کیونکہ پیسہ بھی بہت کم لگنے والا ایک لوٹ میں پچیس سے چھبی ہزار یا بیس سے پچیس ہزار روپے لگتے ہیں اب یہ ہمارا جیرو ہیرو بن گیا ٹھیک ہے آج جیرو ہیرو بننے کے بعد جو بیس والا پریمیم تھا وہ دوستو ساڑھے تین سو چلا گیا اور دس والا جو پریمیم تھا ہمارا وہ چلا گیا دو سو تو جو دوستو ڈیڑھ سو رپے ہمیں الگ سے بچیں ہزار گنا مطلب ڈیڑھ لاک کا پروفیٹ ڈیڑھ لاک کا j動画 آ چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ڈیڑھ لاک کا پروفیٹ اور لوس دوستو ہمارا ہے ایک ہزار کیونٹی میں جب میں کروں گا سو ایک ہزار گنا دوسہ دس دوستو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہجار قوانٹیٹی اور گناہ دس تو دوستو ہمارا جو لوز ہے دس ہجار کا ہوگا جو پروفٹ ہے ڈیڑھ لاکھ کا ہوگا تو اس پرکار سے دوستو آپ اس میں بائنگ کی طرف بھی ہیزنگ کر کے اچھا پروفٹ کمار سکتے ہیں کیونکہ بجار بولیش کی طرف بھی بہت ہوتا ہے اور بیریش کی طرف بھی بہت ہوتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں جو میں نے سٹریٹیجی بتائی ہے یہ سٹریٹیجی آپ کو سمجھ آنی چاہیے دوستو اور سمجھ آئے گی بھی ضرور کیونکہ جب اچھا ایک بات اور ہوتی ہے جب ہمیں لگتا ہے دو بجے کے بعد پریمیم کئی بار کیا ہو جاتا ہے کہ دس والا پریمیم ہے پانچ والا پریمیم ہم اس کو بائی کر لیں گے اس کو پانچ والے کو سیل کر دیں گے ہجار کوانٹیٹی کے ساتھ آپ کا پانچ میں کتنا لوز ہے پانچ ہزار روپے یہی بات ہے نا پانچ ہزار کا لوز ہے اور اگر یہ پریمیم جیرو ہی رو بن جاتی ہے تو پروفٹ دوستو دیکھ لو سیدھا سیدھا ڈیڑھ لاک کا پروفٹ آپ کا نکل کے آتا ہے اس پرکار سے آپ بائنگ کی طرف بھی ہیجنگ کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں دوستو تھینکیو تو ویڈیو پسندہ چینل کو سسکرائب کر کے جرور جائے تھینکیو